جی اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے جو گلائکالیسس کا سٹیپ نمبر 3 تھا سٹیپ نمبر 3 جو انہیں ڈیٹیل سے کیا تھا اس کو اس کا ہم پارڈ بھی دوسرا پارڈ ہم آج پڑھیں گے تو دوسرے پارڈ میں ہم کیا پڑھیں گے یعنی اس رییکشن میں جو انزائم انوارڈ ہے وہ ہم نے نہیں کیا تھا سو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے سو ایک بار پھر میں توڑا سا پریویس لیکچر کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ سٹیپ نمبر 3 گلائکالیسس میں کیا ہوتا تھا کہ پرکٹوز سیکس پاسپیٹ جو سیکنڈ سٹیپ میں حاصل ہوا تھا اس کے ساتھ دوبارہ ایک ایٹی پی مل کر اس ایٹی پی سے پاسپیٹ نکل کر پرکٹوز سیکس پاسپیٹ کے ساتھ بائنڈ ہوتا تھا کاربن نمبر 1 یا پوزیشن 1 پر اور یہ ہمارے ساتھ کیا بنا تھا پرکٹوز 1 سیکس بس پاسپیٹ تیار کرتا سو یہ پرکٹوز 1 سیکس بس پاسپیٹ کے اس طرح سو یہ ہم نے پرکٹوز کا سٹرکچر ڈرہ کیا تھا پہلے اس کے ساتھ سیکنڈ نمبر سٹیپ میں گلائکالیس سیکنڈ سٹیپ میں سیکس پوزیشن پر یہ پاسپیٹ اٹیج ہوا تھا تو یہ پرکٹوز یعنی پرکٹوز سے پرکٹوز سیکس پاسپیٹ بناتا اب اس ٹیپ میں تر نمبر سٹیپ میں اس پرکٹوز سیکس پاسپیٹ کے ساتھ یعنی یہ جو مالیکیول ہیں اس کے ساتھ پرکٹوز سیکس پاسپیٹ کے ساتھ دوبارہ ای ٹی پی سے جو پاسپیٹ آیا تھا یہ پاسپیٹ اس کے ساتھ پوزیشن 1 یا کاربن نمبر 1 پر مل جاتا ہے اور یہ تیار کرتا ہے پرکٹوز 1 سیکس بس پاسپیٹ تیار کرتا یعنی یہ ون پوزیشن پر بھی پاسپیٹ گروپ آ گیا اور سیکس پوزیشن پر بھی پاسپیٹ گروپ آ گیا تو یہ پرپروز ون سیکس بیس پاسپیٹ تیار ہو اب یہ ریاکشن ہم نے کیا تھا لیکن دوڑا اس میں ایک بات رہ گیا تھا اور وہ کیا تھا کہ جو انزائنز انوارڈ ہے اس ریاکشن میں یعنی انزائنز انوارڈ ان دیس ریاکشن یعنی سٹپ نمبر سٹپ نمبر تری میں جو انزائنز انوارڈ ہے یعنی سٹپ نمبر تری میں جو انزائنز انوارڈ ہے سٹپ نمبر سٹپ نمبر تری اور گلائیکالیسیز جس میں پرکٹوز سیکس پاسپیٹ پرکٹوز ون سیکس بیس پاسپیٹ میں کنورٹ ہوا تھا سو اس میں جو انزائنز انوارڈ ہے انزائم سو اس انزائم کی ہم بات کرتے ہیں اور انزائم کونسا ہے جو اس ٹپ نمبر تری میں انوارڈ ہے سو اس انزائم کا نام ہے پرکٹوز پاسپو پرکٹو کائنیز ون انزائم کونسا انزائم ہے سو دے انزائم ایز پاسپو پرکٹو کائنیز ون انزائم پاسپو پرکٹو کائنیز ون انزائم اس کو کہتے ہیں اور اس انزائم جو کہ ہیں یہ انزائم کیوں یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے سارے گلائکالیسس میں جتنی بھی سٹیپس میں ہم نے انزائم پڑھے تو اس کا ہم سے نام لیا تھا اس لئے ہم نے کیوں الگ ٹاپک رکھا کیونکہ اس انزائم یہ انزائم جو ہے اس کو شارکٹ پی ایف کے ون بھی اس کو کہتے ہیں پی ایف کے ون بھی اس کو کہتے ہیں پاسپو پرکٹو کائنیز ون بھی اس کو کہتے ہیں پی ایف کے ون بھی کہتے ہیں یہ انزائم اور یہ سٹیپ نمبر تری دونوں گلائکالیسس میں بہت زیادہ امپارٹنس رکھتے ہیں اور وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح امپارٹنس رکھتے ہیں سو اس لئے ہم نے اس انزائم کیلئے ایک الیک ٹاپک رکھا پاسپو پرکٹو کائنیز ون انزائیم پی ایپ کے ون انزائیم جو کہ ہیں اچھا اس انزائیم کے بارے میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے ایک ہم ڈسکس کریں گے یہ بات ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انزائیم ہے پاسپو پرکٹو کائنیز انزائیم جو کہ ہے یہ ایک الوستیرک انزائیم ہے ہم کہتے ہیں پاسپو پرکٹو کائنیز انزائیم ایز ایلوستیرک انزائیم یہ ہم ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح یہ الوستیرک انزائیم ہے پاسپو پرکٹو کائنیز کائنیز ون انزائیم ایکٹس ایز ایلوستیرک انزائیم اور الوستیرک انزائیم ہوتا کیا ہے اور کس طرح یہ پاسپو پرکٹو کائنیز ون انزائیم پی اپ کے ون انزائم یہ ایک الوستیریک انزائم ہے دوسرا جو ہم اس انزائم سے ریلیٹڈ پڑھیں گے اور یہ کہ یہ جو انزائم ہے یہ ایک ریگولیٹری انزائم بھی ہے یہ ریگولیٹری انزائم ضائع بات ہے جتنی الوستیریک انزائم ہے یہ ریگولیٹری انزائم بھی ہوتے لیکن اس کے لئے میں ایک الگ رکھتا ہوں ریگولیٹری انزائم ریگولیٹری انزائم ہے جو ہم اس رییکشن میں پڑھیں گے کہ یہ اس رییکشن کو بھی سٹیپ نمبر تری کو بھی ریگولیٹ رکھتا ہے کس طرح رکھتا یہ ہم پڑھیں گے سو دو چیزیں ہم اس انزائم کے حوالے سے پڑھیں گے پاسپو پرکٹو کائنیز انزائم کے حوالے سے ایک یہ کہ یہ الوستیریک انزائم ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ریگولیٹری انزائم ہے پہلا جو ہم آتے ہیں تو ہم آتے ہیں الاستریک انزائم کی طرف کہ ہم کہتے ہیں کہ پاسپور پرکٹو کائنیز ون انزائم جو کہ ہے it is an الاستریک انزائم پہلا یہ جنر ضروری ہے کہ الاستریک انزائم ہوتا کیا ہے what is an الاستریک انزائم الاستریک انزائم کیا ہوتا ہے a regulatory انزائم اس کی ہم definition اس طرح کر سکتے ہیں یعنی اس کی ہم definition اس طرح کریں گے definition of الاستریک انزائم definition of الاستریک انزائم so الاستریک انزائم اس کو ہم کیسے ریپائن کرتے ہیں a regulatory انزائم with a regulatory انزائم a regulatory a regulatory enzyme with catalytic activity with catalytic activity with catalytic activity modulated 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 by the non by the non equivalent binding binding equivalent binding of a specific of a specific metabolite 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 at a site اس میں یہ بہت بہت ضروری ہے at a site other than active other than active site یہ ہمارے ساتھ definition ہو گیا الاستریک انزائم کا یہ definition ہے کہ a regulatory enzyme with catalytic activity modulated by the non equivalent binding of a specific metabolite at a site other than active side اب الاستریک انزائم کیسے کہتے ہیں الاستریک انزائم جو کہ ہیں یہ ایک regulatory انزائم ہوں گے first part اس میں یہ ہے کہ یہ ایک regulatory انزائم ہوں گے یعنی ایک خاص process chemical reaction کو regulate رکھیں گے دوسرا اس میں کون سا بات ہے الاستریک انزائم میں کہ اس کے ساتھ non queren li band بنائے گا اس الاستریک انزائم کے ساتھ الاستریک انزائم کے ساتھ non queren band band بنائے گا اور کس جگہ پر بنائے گا یہ third point اس میں بہت ضرور ہے کہ at a side other than acteo side یعنی یہ تین باتیں انزائم کی جب بھی ہم definition کرتے ہیں یہ تین باتیں بہت important ہوئے ایک یہ regulator انزائم ہوں گے یہ regulator انزائم ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے موٹیبولیٹ کی جگہ ہم کچھ کیمیکل سبسٹانس بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایسے کیمیکل سبسٹانس ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ non-currently بائنڈ ہو جاتے ہیں اور کونسے side پر other than active side یعنی انزائم میں تو ایک active side ہوتا ہے active side انزائم میں ہوتا ہے جو اس انزائم کے active side کے ساتھ substrate بائنڈ ہو جاتا ہے اور اس انزائم کو activity جو کہ کاس کرتا ہے یہ active side کے علاوہ دوسری side پر بائنڈ ہوگا اب یہ جو موڈولیٹ یا جو ہم کہتے ہیں کچھ مٹابولیٹ ہوتے ہیں یا کیمیکل سبسٹانس ہوتے ہے جس کے ساتھ یہ بائنڈ ہوتے ہیں جو اس انزائم کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کمفرمیشنل چینجز لاتے جب بھی یہ میٹابولیٹ یا کیمیکل سبسٹانس انزائم کے ساتھ بائنڈ ہوتے تو اس میں کچھ موڈولیشن یا کچھ کمفرمیشنل چینجز لاتے اس انزائم کے اندر جس کی وجہ سے اس انزائم کی ایکٹیوٹی یا انکریز ہوتی ہے یا انہیبیٹ ہوتی ہے اس قسم کی میٹابولیٹ کو یا کیمیکل سبسٹانس کو جو اس انزائم کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انزائم میں چینجز آ جاتی ہے اور اس کی جو ایکٹیوٹی ہے یا انکریز ہو جاتی یا انہیبیٹ ہو جاتی ہیں سبسٹانس کو کیا کہتے ہیں الوستیرک ایفیکٹر اس کو کہتے ہیں سو اب ٹاپک آتی ہے الوستیرک ایفیکٹر پر کہ what is الوستیرک ایفیکٹر کہ الوستیرک ایفیکٹر کیا چیز ہے اصل میں تو ڈیپنیشن میں یہ کلیر ہوتا ہے کہ یہ الوستیرک ایفیکٹر وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ایک انزائم کے ساتھ ایکٹیو سائٹ کے علاوہ دوسری سائٹ پر بائنڈ ہو جاتے ہیں اور اس انزائم میں کچھ اس طرح کے کمفرمیشن چینجز لاتے جس کی وجہ سے انزائم جو کے ہیں اس کی ایفیکٹی جو کے ہیں ایفیکٹ ہو جاتی ہے سو اب یہ الوستیرک کمپاؤنڈ 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 آپ ان انزائم جو ایک انزائم کی ایکٹیوٹی کو موڈیفائی کرتا ہے یا ایک انزائم کی اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ایٹس ایفینٹی ایٹس اشارہ کرتا ہے انزائم کی طرف اور ایٹس ایفینٹی یعنی انزائم کی ایفینٹی کو موڈیفائی کرتا ہے فار ایٹس سبسٹریٹ فار ایٹس سبسٹریٹ فار ایٹس سبسٹریٹ یعنی سبسٹریٹ کیلئے اس کی ایفینٹی کو انکریز کرتا ہے یا ڈیکریز کرتا ہے مطلب ایفیکٹ کرتا ہے کس طرح بائی بائنڈنگ بائی بائنڈنگ بائی بائنڈنگ ٹو آ سائٹ بائی بائنڈنگ ٹو آ سائٹ آدھر دن ایکٹیو سائٹ آدھر دن ایکٹیو سائٹ آدھر دن ایکٹیو سائٹ یعنی ایکٹیو سائٹ کے علاوہ کوئی دوسرا سائٹ ہوگا جس کے ساتھ یہ بائنڈ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ انزائم کی ایکٹیوٹی میں چینجز لائے گا سو ایلسٹیرک ایفیکٹر کونسا ہے یہ وہی کمپاؤنڈ ہے جس کے ساتھ جو ایلسٹیرک انزائم کے ساتھ مل کر اس کی ایکٹو سائٹ کے علاوہ دوسری سائٹ پر اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس انزائم میں کچھ خاص قسم کے موڈفیکیشن لاتا ہے جس کی وجہ سے انزائم کی ایکٹیوٹی جو کہ ہے وہ موڈفائی ہو جاتی ہے سو اب دو باتیں آگئے یہاں پر ایک ایلسٹیرک انزائم ایلسٹیرک انزائم میں کیا بات تھا ہم ایلسٹیرک انزائم میں دو باتیں کہ ایک یہ ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اس طرح کا کیمیکل سبسٹانس ری ایکٹ ہوگا یا مل جائے گا جو انزائم کی ایکٹیوٹی کو موڈفائی کرے گا جو انزائم کی ایکٹیوٹی کو موڈفائی کرے گا اور یہ اس کیمیکل سبسٹانسز آر کالڈ ایلسٹیرک ایفیکٹر اس کو کہتے ہیں اب ایلسٹیرک ایفیکٹر ہم نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہے کہ جو انزائم کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے ایفینٹی کو موڈفائی کرتا ہے چینج کرتا ہے اور یہ ایلسٹیرک ایفیکٹر جو کہ ایکٹیو سائٹ کے علاوہ دوسری سائٹ پر بائنڈ ہوں گے اب یہ جو ایلسٹیرک ایفیکٹر ہے ایلسٹیرک ایفیکٹر یعنی جو انزائم کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں دیز آر آر ٹو ٹائپس یہ دو ٹائپس کیا ہوتے ہیں ایک جو کہ ہوتے ہیں ون جو کہ ہے اس کو کہتے ہیں ون ہوتا ہے پازیٹیو ایفیکٹر ایک کو کہتے ہیں پازیٹیو ایفیکٹر اور دوسرے کو کہتے ہیں ون پازیٹیو ایفیکٹر اور دوسرا نیگٹیو ایفیکٹر یہ جو پازیٹیو ایفیکٹر ہے اور پازیٹیو ایفیکٹر جو کہ ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے اور ایٹس آرسو کارڈ ایلو سٹیرک ایکٹیویٹر بھی اس کو کہتے ہیں ایلو سٹیرک ایکٹیویٹر بھی اس کو کہتے ہیں ایٹس آرسو کارڈ ایلو سٹیرک ایکٹیویٹر بھی اس کو کہتے ہیں دونوں نام سے پازیٹیو ایفیکٹر بھی اس کو کہتے ہیں اور ایلو سٹیرک ایکٹیویٹر بھی اس کو کہتے ہیں یہ جو نیگٹیو ایفیکٹر ہے this نیگٹیو ایفیکٹر are also called الیسٹیرک انہیبیٹر بھی اس کو کہتے ہیں یعنی ایک نیگٹیو ایفیکٹر بھی اس کو کہتے ہیں نیگٹیو ایفیکٹر اور دوسرا جو اس کا نام ہے الیسٹیرک انہیبیٹر بھی اس کو کہتے ہیں الیسٹیرک انہیبیٹر بھی اس کو کہتے ہیں الیسٹیرک انہیبیٹر بھی اس کو کہتے ہیں سو ہمارے ساتھ جو کہ ہے الوستیرک جو ایفیکٹر ہے الوستیرک ایفیکٹر میں نے آپ پر ڈپائن کہہ تھا اگین آئی پی کہ وہ کمیکل سبسٹانس جو انزائم کے ساتھ ایکٹیو کے سائٹ کے علاوہ دوسری سائٹ پر بائنڈ ہو جاتے تاکہ اس انزائم کی ایکٹیویٹی کو موڈیفائی کر سکے انکریز کر سکے ڈیکریز کر سکے یا انہیبیٹ کر سکے اب الوستیرک ایفیکٹر جو کہ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں یہ پازیٹیو ایفیکٹر یا اس کو الوستیرک ایکٹیویٹر بھی کہتے ہیں پازیٹیو ایفیکٹر یا الوستیرک ایکٹیویٹر بھی اس کو کہتے ہیں دونوں نام ہے اس کے دوسرا نیگٹیو ایفیکٹر نیگٹیو الوستیرک ایفیکٹر یا اس کو الوستیرک انہیبیٹر بھی اس کو کہتے ہیں اب یہ دونوں کیسے کہتے ہیں اگر انزائم جو کہ ہے الوستیریک انزائم جو کہ ہے اس کی ایکٹیوٹی اگر ایفیکٹر کے ملنے سے اگر انزائم کی ایکٹیوٹی جو کہ ہے انزائم کی ایکٹیوٹی انکریز ہوجاتی ہے ایکٹیوٹی اپ انزائم ایز انکریز اگر انکریز ہوجاتی ہے سچ ایفیکٹر یا الوستیریک ایکٹیویٹر اس کو کہتے ہیں اگر ایکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے انزائم کی ایکٹیوٹی آف ان انزائم ایکٹیوٹی آف ان انزائم ایز انکریزڈ بائی بائنڈنگ آف ایفیکٹر مالیکیول وید انزائم سو اس قرار کے ایفیکٹر کو کیا کہتے ہیں پازیٹیو ایفیکٹر یا الیسٹیرک ایکٹیویٹر اس کو کہتے ہیں نیکٹیو ایفیکٹر یا الیسٹیرک انہیبیٹر کیسے کہتے ہیں اگر الیسٹیرک کے ملنے سے جب ایفیکٹر انزائم کے ساتھ مل جاتا ہے اگر اس ایفیکٹر کے انزائم کے ملنے سے اس انزائم کی ایکٹیویٹی جو کہ ہیں اگر یہ ایکٹیویٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے اگر ایفیکٹر کے ملنے سے انزائم کی ایکٹیویٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے ڈیکریز then such ایفیکٹر is called negative ایفیکٹر یا ایفیکٹر اس کو کہتے ہیں اب جتنی چیزیں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ انزائم کیا ہوتا ہے ایلیسٹریک ایفکٹر کیا ہوتا ہے یہ دو ٹائپ سپیر پازٹیو اور نیگٹیو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سرہ ٹاپک ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا مین پارکس کیا ہے اس کا جو مین پارکس ہے جو آج ہم اتنا زیادہ مطلب ٹائم اس پر لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے اس کا جو مین فانکشن ہے ہمارے باڑی میں یہ ریگولیشن سے ہے انزائم کے ریگولیشن سے ہے کہ جو انزائم ہمارے باڈی کے اندر ایک خاص ریاکشن میں کمیکل ریاکشن میں کام کر رہے ہیں اس انزائم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ انزائم کس طرح ہے تو اس کا ریگولیشن سے ریگولیشن ان بائیو کیمیسٹری انہی بائیو کیمیسٹری میں اس کا ریگولیشن سے بہت بڑا تعلق ہے بائیو کیمیسٹری سو یہ جو ریگولیشن ہے اب ہم اس ریگولیشن کی طرح پاتے ہیں کہ یہ جو ریگولیشن کاس کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلو سٹیرک انزائم کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایلو سٹیرک انزائم کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا اگر ہم ایلو سٹیرک ایفیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں سو اس کا مین جو کہ ہیں کیا ہیں کہ ان دونوں کا مین جو کہ ہے الیسٹیرک انزائم یا انسٹیرک ایفیکٹر اس کا ریگولیشن جو کہ ہے یہ ریگولیشن کاس کرتا ہے اور اس کا ریگولیشن سے واسطہ ہے اب یہ جو ریگولیشن ہے اس ریگولیشن کو کہتے ہیں this regulation is called الیسٹیرک ریگولیشن الیسٹیرک ریگولیشن اور اس کو جو کہ ہے الیسٹیرک ریگولیشن بھی کہتے ہیں الیسٹیرک ریگولیشن بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے it is also called ایک تو الیسٹیرک ریگولیشن دوسرا اس کو بائو کیمیسٹری میں اس کو الیسٹیرک کنٹرول بھی اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہاں پر ہم ایک چیز میں بھول گیا تھا کہ اگر ایفیکٹر جو کہ ہیں ایفیکٹر یہ بائنڈ ہو جاتے ہیں ایک ایسے سائٹ پر ایکٹیو سائٹ کے علاوہ اس سائٹ کو کہتے ہیں جہاں پر ایفیکٹر بائنڈ ہوتا ہے بائنڈ اس سائٹ کو کہتے ہیں سچ سائٹز آر کارڈ ایلوستیرک سائٹ ایلوستیرک ایلوستیرک سائٹ اس کو کہتے ہیں ایلوستیرک سائٹ ہم کہتے ہیں کہ ایفیکٹر جو ایلوستیرک ایفیکٹر ہوتے ہیں یہ انزائن کے ایکٹیو سائٹ کے علاوہ دوسری سائٹ پر بائنڈ ہوتے ہیں سو اس سائٹ کو کیا کہیں گے الاستریک سائٹ اس کو کہتے ہیں اب واپس ریگولیشن کی طرف آتے ہیں اس قسم کی ریگولیشن کو کہ why الاستریک ایفیکٹر are bind with the enzyme with the الاستریک انزائم so because of regulation تاکہ یہ regulation کاس کر سکے اور اس ریگولیشن کو کہتے ہیں الاستریک ریگولیشن یا الاستریک کنٹرول کہتے ہیں یعنی ہر ایک ٹاپک سے دوسرا ٹاپک نکل رہا ہے الاستریک انزائم سے الاستریک ایفیکٹر نکل آئی اب ان دونوں سے جو کہ الیسٹریک ریگولیشن یا الیسٹریک کنٹرول آگیا سو الیسٹریک ریگولیشن کیسے کہتے ہیں یا الیسٹریک کنٹرول کیسے کہتے ہیں سو الیسٹریک ریگولیشن الیسٹریک کنٹرول it is the regulation of a protein molecule یا enzyme molecule which is occurs which occurs due to binding of an effector it is the regulation of a protein molecule یہاں پر ہم protein سے enzyme مطلب لے سکتے ہیں it is the regulation of a protein یا enzyme molecule by binding by binding of an effector by binding of an الیسٹریک effector جب ایک الیسٹریک effector اس کے ساتھ bind ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس protein یا اس enzyme molecule کی جو ریگولیشن ہوتی ہے factor اچھا کون سے سائٹ پر الیسٹریک effector at الیسٹریک site اور سارے term جو ہم نے اس سے پہلے کیا دیا پر ہم نے clear ہو گئے مطلب so الیسٹریک regulation یا الیسٹریک control at is the regulation of a protein یا enzyme molecule by binding of an الیسٹریک effector at الیسٹریک site الیسٹریک effector الیسٹریک site اس لئے ہم نے پہلے سے explain کیا ہے مطلب so اس regulation enzyme کے اس regulation کو کہتے ہیں الیسٹریک regulation یا الیسٹریک control اس کو کہتے ہیں effector یہاں پر ہم نے دو کیے تھے effector کی effector کی دو types ہے ایک جو کہ ہم نے positive effector اور negative effector پڑھا اس کے علاوہ بھی جو کہ ہے الیسٹریک effector جو کہ ہے دو types اور نیچر آپ effector کی effector کا chemical نیچر effector کون ہو سکتا ہے مطلب positive اور negative تو اس بیس پر کہ انزیم کی ایکٹیویٹی کے بیس پر کہ آیا یہ انکریز ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مطلب اب الیسٹریک effector کے اور بھی دو types ہیں توڑا سا میں یہاں پر اس کو جگہ دیتا ہوں یہ ہوتا ہے homotropic effector اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے homotropic effector یہ اور دو types ہیں الیسٹریک effector کے ایک ہوتا ہے homotropic effector اور دوسرا ہوتا ہے heterotropic heterotropic effector یعنی یہ دو types اور بھی ہو گئے الیسٹریک effector کے these are another two types of effector homotropic and heterotropic effector اچھا homotropic کیسے کہتے ہیں یہ جو homotropic ہے یہ کیسے کہتے ہیں یہ اسے کہتے ہے کہ اگر effector خود substrate ہو یعنی بعض اوقات ایک substrate خود بھی effector کے طور پر کام کرتا ہے یعنی جب substrate enzyme کے ساتھ مل جاتا ہے تو خود یعنی substrate کے ملنے سے بھی اس خود ہو تو اس کو کہتے ہے homotropic effector اس کو کہتے ہیں heterotropic effector کیسے کہتے ہیں یہ دوسرا جو type ہے heterotropic effector so heterotropic effector کیا ہے کہ اگر effector جو کہ ہے substrate نہ ہو یعنی not substrate یعنی اگر substrate نہیں ہو اور اس کے علاوہ not substrate یعنی substrate کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے انزائم کے ساتھ اور اس کی ایکٹیوٹی کو چینج کرتا ہے تو اس کو کہتے ہے heterotropic effector تو illustriic effector کی دو types ہو گئے positive negative effector اور یہ on the basis of انزائم activity کی ایکٹیوٹی کس طرح ہوتی ہے اس بیس پر یہ دو types effector کی ہو گئے on the basis of nature of effector تو یہ دو قسم کی یہ ہو گئے homotropic and heterotropic اگر effector خود substrate ہو تو اس کو کہتے ہیں homotropic effector اس کو کہتے ہیں اگر effector substrate نہ ہو اور کوئی اور chemical substance کے ساتھ ملتا ہو تو اس کو کہتے ہیں heterotropic effector اس کو کہتے ہیں so یہ چار types ہو گئے ilustiric effector کے اچھا اب regulation کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح یہ regulate ہوتا ہے مطلب so regulation جو ilustiric regulation ہے ilustiric enzyme کی جو یا جو ایک enzyme کی جو regulation ہوتی ہے protein یا enzyme کی molecule کی جب ilustiric effector اس کے ساتھ ilustiric سائٹ پر مل جاتی ہے اس کو ilustiric regulation یا ilustiric control اس کو کہتے ہیں عام طور پر ہمارے body میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ کو شاید physiology میں پتا ہوگا کہ عام طور پر ہمارے body میں جتنی بھی chemical reactions ہوتے ہیں chemical reactions جتنی بھی chemical reactions ہیں اور جتنی بھی processes ہوتی ہے جو physical process physiological processes ہمارے عام طور پر ہمارے body جو کہ پیزیولوجیک لی اس کو regulate بھی رکھتے ہیں یعنی اس کو control بھی رکھتے ہیں یا regulate بھی رکھتے ہیں body خود اس کو regulate یا control رکھتی ہیں مطلب اگر bp کم ہو جاتی ہے تو ہمارے body میں اسا system ہے جو اس کو واپس regulate رکھتا ہے اس کو واپس increase کرتا ہے اگر یہ اپنے normal level سے زیادہ increase ہو جاتی ہے تو ہمارے body میں اس system ہے جو اس کو واپس normal تک لاتی ہے یعنی ہر ایک process ہر ایک chemical reaction کو ایک normal level پر رکھتا ہے یہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے body کے اندر ایسے enzyme ہوتے جو اس کو so ایک تو یہ normal physiology میں بھی اس کا بہت بڑا role ہے اور اس کے میں اگزامپل بھی آگے دوں گا جس سے clear لی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے body میں ایک importance رکھتا ہے دوسرا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے body کے اندر ایک chemical reaction یا process کو regulate رکھنے کیلئے جو enzyme ہوتا ہے تو بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے body کے اندر وہ system فیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے healthy person جو ہے sick بن جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے ہم اس طرح کی cases میں کیا کرتے ہے کہ ہم باہر سے ہم اس کو یعنی اگر یہ system body کے اندر فیل ہو جائے تو پھر ہم باہر سے ایک ایسا drug formulate کرتے ہیں ایسا drug ہم تیار کرتے کہ یہ drug جب ہم body کو administer کرتے تو یہ body کے اندر جا کر جو enzymes اس chemical reaction یا اس process میں انزائم کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں اور یہ ہمارا جو desire effect ہے جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آئے یہاں ضروری یہ ہے کہ اس انزائم کی activity جو increase جائیں تو باہر سے ہم drug کی شکل میں جو compound جو chemical substance دے رہے body کو یہ اس انزائم کے ساتھ مل کر اس انزائم کے ساتھ مل کر اس process کو decrease کرے گا کیسے انزائم کی activity کو increase کرے گا یعنی جو drug دے رہے ہم body میں اس انزائم کی activity یا اس انزائم کی activity ہے جو اس کو increase کرے گا یا decrease کرے گا جس کی وجہ سے chemical reaction جو کہ speed up ہو جائے گا یا slow ہو جائے گا یا stop ہو جائے گا یعنی ہمارے desire effect جو کہ ہمارے ساتھ حاصل ہوں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہے اس ہم drug کو design کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انزائم کی activity increase کرنا ہوتی تو ہم drug کی اس طرح formulation کرتے ہیں اگر ہم انزائم کو inhibit کرنے کی ضرورت ہے انزائم کی activity decrease کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اسی کے مطابق drug کو design کرتے کہ یہ آ کر اس انزائم کو inhibit کریں اس کو کہتے ہیں انزائم inhibitor اس قسم کے drug کو انزائم inhibitor یا انزائم inhibitor کہتے ہیں تو پھر ہم drug کی شکل میں یہ جو topic ہے ilustric regulation یا ilustric control کہ اس طرح انزائم چھوکے ہے ہم انزائم کو کس طرح بنائیں گے کہ regulation کاس کریں یہ اس کا پرمکالوجی میں بہت پرمکالوجی میں آجاتی ہے اس کا پرمکالوجی میں بہت زیادہ importance ہے اس topic کا پرمکالوجی میں بہت زیادہ importance رکھتا ہے کیونکہ ہم باہر سے drugs پرمولیٹ کرتے ہیں آج یہ جو ilustric regulation ہے ilustric regulation یہ جو کہ دو types کی ہوتی ہے ilustric regulation اور two types ilustric control یہ دو types ہوتی ہے there are two types of ilustric regulation یا ilustric control اور دو types کون کون سے ہے ایک کو کہتے ہے positive ilustric modulation اور دوسرے کو کہتے ہیں negative ilustric modulation اب یہ دو types کون کون سے ہیں so first number جو کہ ہے first number ایک ہے جس کو کہتے ہیں positive a کو کہتے ہیں positive ilustric regulation اس کو کہتے ہیں positive ilustric modulation یا regulation اس کو کہتے ہیں positive ilustric modulation اس کو کہتے ہیں positive ilustric modulation یا regulation یعنی ilustric regulation جو کہ ہیں ilustric regulation یا ilustric control ایک اس ٹائپ ایک کو کہتے ہے positive ilustric modulation یا positive ilustric regulation اس کو کہتے ہیں اس میں کیا Mes Can موڈلیشن میں کہ اس میں ایک سبسٹانس کی سوری ایک ایفیکٹر کی ایفیکٹر یا ایک کمیکل سبسٹانس کی جب انزائم کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں انزائم کی ایکٹیوٹی جو کہ ہے یہ انکریز ہو جاتی ہے یعنی اس میں مین اور کانسیپٹ یہی ہے پازیٹو ایلسٹیو کے موڈلیشن میں کہ اس میں مطلب اس میں پازیٹو ایفیکٹر انکلوڈ ہوگا یعنی انزائم کی ایکٹیوٹی کو انزائم کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کو انکریز کرنا پڑتا ہے یعنی انکریز ہو جاتی ہے انزائم کی ایکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے اور اس کا ایک ایک ایگزامپل جو کہ ہے جو گوڈ ایگزامپل ہے وہ اکسیجن مالیکیول انڈ ہیمو گلووین ایج بی ہیمو گلووین کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک اکسیجن مالیکیول ایک اکسیجن مالیکیول جب آ جاتا ہے اور وہ ہیمو گلووین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے سو جب ایک اکسیجن مالیکیول ہیمو گلووین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہیمو گلووین جو ہیمو گلووین مالیکیول ہے اس کا جو ادر سب یونٹس ہے جو ادر سب یونٹ سے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک پروٹین مالیکیول ہوتا ہے یا اگر انزائم کا ایکٹو سائٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیپرنٹ سب یونٹس ہوتے ہیں اس کے ایکٹو سائٹس میں موسلی تری یا فور سب یونٹس اس طرح ہوتے ہیں اسی بیس پر کہ کس طرح یہ الوسٹیرک ریگولیشن یا الوسٹیرک انزائم کام کرتا ہے یا الوسٹیرک ایفیکٹر کس طرح الوسٹیرک انزائم کے ساتھ بائنڈ ہو کر الوسٹیرک ریگولیشن اس پر ڈیپرنٹ موڈل بھی پیش ہوئے تھے جس کو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اگر ٹائم مل جائے تو نیکس ٹوڈیو میں کریں گے ڈیپرنٹ موڈل اس پر ایکسپلین کرتے ہیں مطلب کس طرح یہ ہوتا ہے یہ میکنیزم کس طرح ہوتا ہے سو یہاں پر جب ایکسیجن ہیموگلوبنگ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس سے جو ایکٹیو سائٹس کے ادر سب یونٹس ہیں یہ ادر سب یونٹس کو بھی ایکٹیویٹ یا اس میں چینجز لاتا ہے جس کی وجہ سے ادر سب یونٹس بھی یہ بھی ایکسیجن کے لیے مور ایفینیٹیو بن جاتے ہیں پر ایکسیجن دیز ادر سب یونٹس بیکمس مور ایفینیٹیو یا اس کے لیے مور ایفینیٹی رکھتے ہیں ایفینیٹی انکریز ہو جاتی ہے یعنی ادر سب یونٹس کی جو ایکسیجن ایفینیٹی ہے ادر سب یونٹس کی جو ایکسیجن ایفینیٹی ہے یہ ایکسیجن ایفینیٹی جو کہ ہے انکریز ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ایج بی کے ساتھ ایکٹر ادر ایکسیجن مالیکیول بھی مل جاتے ہیں سو یہاں پر جو کہ ہے ایک سبسٹریٹر اب یہ دو یہاں پر دو چیزی کلیر ہوتی ہے یہ ایکزامپل سے اس ایکزامپل سے میں نے اس لئے یہ ایکزامپل لیا کیونکہ اس ایکزامپل سے دو چیزی کلیر ہوتی ہے ایک تو پازیٹو ایلسٹیرک موڈیلیشن کہ جب سبسٹریٹ آ کر بائنڈ ہوا پروٹین مالیکیول کے ساتھ تو اس نے پروٹین مالیکیول کی ایکٹیویٹی کو انکریز کیا کیونکہ ایک اکسیجن کے بائنڈنگ سے اور اکسیجن بھی اس کے ساتھ مل گئے مطلب اس کی اکسیجن ایفینٹی ہے ایج بی کی اکسیجن ایفینٹی انکریز ہو گئی سو یہ پازیٹو ایلسٹیرک موڈیلیشن بھی ہے اور یہ ایک دوسری چیز کا بھی یہاں پر ایکزامپل ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایلسٹیرک ایفیکٹر کی دو ٹائپس ہے ان در بیسی اف سبسٹریٹ نیچر سوری ان در بیسی اف ایفیکٹر نیچر ایک ہوموٹرابک تھا ایک ہیٹروٹرابک تھا ہوموٹرابک اگر سبسٹریٹ خود ایفیکٹر کے طور پر کام کر یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہوں تو اگر چار مالیکیول ہیمو گلوبین کے ساتھ مل جاتے تو اگر ایک اکسیجن اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایج بی کی ایکٹیویٹی کو ایفینٹی کو انکریز کرتا ہے اور ادھر اکسیجن مالیکیول بائنڈ جاتے تو یہاں پر اکسیجن خود یعنی یہاں پر اکسیجن خود ایک سبسٹریٹ بھی ہے سبسٹریٹ کا طور پر بھی کام کرتا ہے اور ایفیکٹر بھی ہے ایفیکٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے یہ ایک ہوموٹرابک ایفیکٹر کا بھی اگزامپل یہاں پر کلیر ہو گیا اور پازیٹیو ایلسٹیرک مالیشن بھی کلیر ہو گیا دوسرا جو ٹائپس ہے ایلسٹیرک مالیشن کا ایلسٹیرک ریگولیشن کا جو دوسرا ٹائپس ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایفیکٹر انزائم کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس انزائم یا اس پروٹین مالیکیول کی جو ایکٹیوٹی ہے ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کی ایکٹیوٹی ڈیکریز ہو جائے گی ایکٹیوٹی آف انزائم یا اپروٹین مالیکیول ایکٹیوٹی ویل بی ڈیکریز وین ایفیکٹر بائنڈ ویڈر بائنڈ ویڈر پروٹین مالیکیول اس ایفیکٹر کو کہتے ہیں نیگٹو ایفیکٹر اس کو کہتے ہیں یا نیگٹو ایفیکٹر اس کو کہتے ہیں اور اس ریگولیشن کو کہتے ہیں نیگٹو ایلوسٹیرک مالیشن اس کو کہتے ہیں اب اس کا اگزامپل کیا ہے سو اس کا اگزامپل جو کہ ہے the example of negative ilustiric modulation so negative ilustiric modulation جو دوسرا ٹائپ سے negative ilustiric negative ilustiric modulation سو اس کا جو اگزامپل ہے وہ ہے negative ilustiric modulation کا جو اگزامپل ہے وہ ہے 2 3 bpg 2 3 bpg اس کا مطلب کیا ہے یہ 2 3 bis pass بس pass pour glyceric acid 2 3 bis pass pour glyceric acid اب یہاں پر یہ اگزامپل جو ہم نے لیا ہے 2 3 bis pass pour glyceric acid کا negative ilustiric regulation میں سو یہ اگزامپل ہم نے کیوں لیا پہلے تو یہ کہ 2 3 bpg یا اس کو 2 3 bis pass pour glyceric acid بھی کہتے ہیں اور shortcut اس کو 2 3 bpg بھی کہتے ہیں اب یہ کہا پر ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے یہ 2 3 bpg جو کہ ہے ہمارے arbycies میں ہوتے ہیں red blood cells میں ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے یہ اس کا کام یہ ہے arbycies کے اندر کہ یہ جب بھی 2 3 bpg blood کے ساتھ مل جاتی ہے blood میں شامل ہو جاتی ہے arbycies کے ساتھ hb کے ساتھ جب یہ مل جاتی ہے سو hb کی یعنی protein molecule کی یعنی hemoglobin protein molecule کی جو oxygen کے لیے affinity ہے اس کو decrease کرتا ہے مطلب یعنی enzyme یا protein molecule کی activity کو کیا کرتا ہے activity کو decrease کرتا ہے اور یہ mostly کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک lung ہوتا ہے یہ par example ایک lungs ہے یہاں پر tissue ہے یہ tissue ہے یہ lung ہو گیا اب کیا ہے کہ blood آ کر blood آ کر lung سے oxygen لیتا ہے اور یہ oxygenated بن جاتا ہے اب یہ oxygenated blood آ کر tissues جب جب آ جاتا ہے تو یہ tissues کو oxygen دیتا ہے اور واپس یہ blood جو کہ ہیں de oxygenated form میں ڈی oxygenated کو میں نے blue پر ڈرا کیا oxygenated کو میں نے red پر ڈرا گیا یہ واپس آ کر lungs کو آ جاتا ہے lungs میں یہ دوبار oxygen لیتا ہے اور دوبار یہ oxygenated بن جاتا ہے یہ 23 bpg عام طور پر blood میں rbc میں جب یہ blood یہ tissues پر آ جاتی ہے tissues تک پہنچ جاتی ہے اور tissues میں یہ oxygen molecule tissues کو دیتا ہے so جب ایک oxygen اس سے remove ہو جاتا ہے اور یہ tissues کو oxygen 2 3 bpg جو کے ہیں مل جاتی ہے blood کے ساتھ یاد رہے کہ 2 3 bpg جو کے ہیں یہ deoxygenated blood کے ساتھ مل جاتی ہے deoxygenated blood کے ساتھ جب ایک oxygen molecule مطلب چلا گیا ہو یہ جب ایک oxygen molecule tissues کے اندر جو oxygenated blood سے hemoglobin سے چلا گیا سو اس کے بعد 2 3 bpg hb کے ساتھ مل جائے گا hb کے ساتھ اور جب یہ 2 3 bpg hb کے ساتھ مل جاتا ہے hb کے ساتھ سو یہ hb کا جو oxygen affinity ہے hb کا جو oxygen affinity ہے اس oxygen affinity کو یہ decrease کرے گا oxygen affinity کو کیا کرے decrease کرے گا جب بھی 2 3 bpg جو کہ ڈی oxygen blood کے ساتھ یعنی ایک oxygen molecule چلا گیا ہے اس قسم کے blood کے ساتھ جب یہ hb کے ساتھ attach ہو جاتا ہے hemoglobin کے ساتھ attach ہو گیا so hb کا oxygen affinity ہے یہ decrease ہو جائے گا اس وجہ سے tissues کے اندر باقی oxygen molecule بھی اس detach ہو جائیں گے اور یہ oxygen molecule دوبارہ blood کے ساتھ rbc یعنی hb کے ساتھ attach نہیں ہو جائیں گے اور یہ blood deoxygenated کی شکل میں اس tissue سے نکلے گا اور آ کر یہاں پر lungs دوبارہ آ جائے گا یا lungs تک جب آ جاتی ہے تو یہ دوبارہ hb سے remove ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک oxygen molecule دوبارہ detach ہو جاتا ہے پھر اس سے detach ہو جائے گا اور یہ blood بن جائے گا جب یہ 2-3 bpg blood سے remove ہو جاتی ہے blood سے یہاں پر detach ہو جائے دوبارہ ذہنے رائز ہوگا کہ یہ 2-3 bpg جو کہ کیون de-oxygenated blood میں hb کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن جب blood oxygenated بن جاتا ہے تو oxygenated blood کے ساتھ یہ نہیں مل جاتا ہے اس لیے جو 2-3 bpg ہے اس molecule کا 2-3 bpg کا size اتنا ہے چونکہ de-oxygenated میں oxygen نہیں ہوتے ہے تو یہ اس کے اندر اپنے آپ کو fit کر سکتا ہے لیکن یہاں پر آکر جب oxygen concentration lung میں زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک oxygen یا 2 molecule blood کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو یہ oxygenated blood میں اپنے آپ کو adjust نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے 2-3 bpg جو کے دوبارہ ریمو ہو جاتا ہے اور واپس oxygenated blood میں یہ شامل نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر اس لئے blood oxygen کو یہاں پر کیری کرتا ہے جب یہاں پر ایک oxygen molecule ڈیٹیج ہو جاتا ہے واپس 2-3 bpg hb کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا یہاں پر tissues میں جو oxygen molecule اس سے release ہوئے یہ دوبارہ کے ساتھ نہیں مل جائیں گے مطلب so 2-3 bpg یہاں پر ایکٹ کرتا ہے hb کو اور hb کی جو activity ہے یعنی جو oxygen affinity ہے اس کو decrease کرتا ہے مطلب یہ negative illustriic modulation ہو گیا اور یہاں پر آپ اس کو ایک ہیٹرو tropic effector جو ہم نے کہا تھا اس کا بھی آپ example لے سکتے ہیں یہاں پر ہیٹرو tropic effector اس لئے کہ جو effector ہے